سلام علیکم ناظرین کرام کیانے میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوش نصیب کرے آمین تم اپنے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین کرام میں اس وقت ایک ایسے مجبور گھر کے میں ہوں یہ ساتھ میں میرے دیکھ رہے ہیں جو انکل جی جو کہ حافظ قرآن بھی ہیں اور اس کے بعد امام محجد بھی ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ادھر ہمارے سٹی کوٹڈو کے اندر کیپ کو وہاں پہ نوکری کرتے تھے ایزا امام محجد کی تو انہوں نے نوکری سے برخواست کر دیئے اب ان کے پاس ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے یہ سپیشل پرسن ہے یہ ان کا ایڈی کارڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر ان کا سپیشل پرسن کا آوکشن بھی سارا کچھ سپیشل پرسن ہے آوکشن ہے ہوا ہے ان سے سلام کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ ان کا مقام ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا کچھن بھی یہی ہے اس کے بعد جو ہے نا ان کا گھر بھی یہی ہے ماشاءاللہ سے تین بچے ہیں آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے تین بچے ہیں جن میں سے دو بیٹھیں اور ایک بیٹا ہیں جو کہ یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جیسا کہ رمضان کا ببرکت مہینہ ہے آپ اس کے اندر اپنے پیاروں کے لیے جو بھی ہیں اس وقت جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں جو صحبی استطاعت ہیں ان لوگوں کی ہیلپ کریں جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے جن کے پاس روزہ رکھنے اور روزہ اقتار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے آئیں آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم ان لوگوں تک جو حقیوں کا پہنچا سکیں آئیں اس بھائی سے اسلام کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی لائف کیسے گزر رہی ہے جس سیبل ہیں ان کے پاس اب نوکلی نہیں ہے پہلے نوکلی تھی اب کافی عرصہ ہوگئے یہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو احسان کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا ان کی حالہ والا ہے کیا ان کی زندگی کا جانا ممول ہے جا کام کرتے ہیں گھر کا نظام کیسے چڑھ رہا ہے اسلام علیکم اللہ علیکم کیا لے مذہر بھئی ٹھیک ہے صلی اللہ سے ٹھیک ہے اچھا آپ یہ سنویں آپ کو کتنا عقصہ ہوگئے کہ آپ جوب لیس ہے اس کے بعد جانا آپ کے گھر کا نظام کیسے چڑھ رہا ہے میں بھائی جان آپ کو عرض کروں کہ تقریباً کموں بیش پانچ چھ سال سے میں ڈیسیبل کوٹے میں تھا ایک ٹھیک ادار کے پاس تھا پریویٹ میری سیلڈی جو تھی بارہ ہزار سے سٹارٹ ہوئی بائیس ہزار تک مجھے دے رہا تھا کیب کو کے اندر میرے گھر کا جو ہے وہ سسٹم چل رہا تھا چلا رہتے گھر یہی ہے آپ کے سامنے تو آج سے تقریباً کوئی تین ماہ ہو گئے ہیں ایسا جی انہوں نے ہمیں نکال دیا ہے ایسا جی تو ابھی روزگار میرا ختم ہو گیا ہے ایسا جی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ناشکری تو نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے مجھے علم کی دولت دی ہے قرآن پر حافظ میری یہ ٹانگ کا مسئلہ ہے میں کام نہیں کر سکتا یہ پولیو کا یہ میرا کارڈ بنا ہوا ہے اور یہ میری ٹانگ کا مسئلہ ہے تو اور یہ ہے بھی تقریباً کوئی مجھے والدین نے بتایا دو سال سے یہ ہوا تھا اللہ تعالی نے بس قرآن پاک کا حافظ بنایا ہے ابھی میں بہت پریشان ہوں کیونکہ مساجد بھی ہیں اور مساجد نہیں مل رہی میں جو ہے روزگار کے لیے ابھی میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ میں جب بیس ہزار میرے پاس آتا تھا تو میں یہ بچوں کا یہ پڑھ رہے ہیں سکول مرشا میں سرکر چلاتا تھا اب وہ جب جیسے ہی بند ہوا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیسے سسر چلا ہوں تو یہ جیسا کہ مرشا نے آپ کو بتایا کہ بیس ہزار مجھے سیل بھی وہاں سے ملتی تھی میرے گھر کا روزگار چل جائے اب تین منت ہو گئے میں گھر پہ بیٹھ رہا ہوں تو گھر پہ بیٹھ رہے ہیں راشن مجھے رکیس طرح سے کر رہے ہیں بس یہ تو میں نے جو ہے یہ میرے ساتھ کچھ دت سے اپنا کیپکو کے لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کچھ جیسے میری چھوٹی ہوئی تو میں ان کے پاس گیا جو افیسر حضرات میں نے کہا کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں آپ نے چھوڑ دیا انہوں نے مجھے تھوڑا سا راشن دیا ایک دو مہینے کا وہ کہتے ہیں کہ حضر صاحب آپ یہ چلائیں آگر کا سبب بنائے گا اب میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ دو مہینے میرے گزر گئے ابھی میرے لیے مسئلہ ہے بہت سارے مسئلہ ہیں بھائی ہیں میرے بھائی ہیں میرے لیکن ان سے میں ان کو پریشان کرتا ہوں تنگ کرتا ہوں دعون کراتے ہیں کبھی نہیں کراتے لیکن میرا جو ہے نفیل حال یعنی وہ اپنے گھر تک محضور ہیں اس کے بعد گھر کا جیسے رمضان آگیا ماشی اللہ سے ببرکت مہین ہے تو اس کے اندر راشن کے حوالے سے کیا کتنی پیش دیکھیں میں اب ناشکری تو نہیں کرتا قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے تقوی فرمایا ہے اس میں یہ ہے کہ میرے بچے بچے بڑی بھی روزہ رکھتی ماشی روزہ الحمدللہ ایک خجور اگر مل جائے ہم افتار کرتے ہیں الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ایک خجور اور پانی مل جائے تو ہم افتار کرتے ہیں اور یہ میرا کمرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہر یہ کمرہ ہے اور یہ میرا گھر ہے اور یہ تقریبا یہ کمرہ اگر آپ حضرات یقین کریں تو یہ دس سال سے ایسے کھڑا ہوا ہے اب اس کی چھت دیکھیں دس سال سے ایسے گھڑا ہے مجھے اس کے پلسٹر کا بھی گجائش نہیں ہوئی چلو اللہ پاک آپ کے لئے آسانی افادہ کرے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جیتنے بھی میری لہن پر مجھے دیکھ رہے ہیں کاریس صاحب نے جیسا کہ آپ لوگ اپنی رودات بتائی سٹوری سٹوری ریبو سنائی آپ کو تو میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں اگر ان کے ساتھ منتلی ریشن دینا چاہیں وہ بھی کر سکتے اگر آپ رمضان جیسے آگئے تاکہ ان کے لئے کچھ آسانی پیدا ہو تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ ہسی خوشی اپنی زندگی گزار سکیں اگر دینا چاہتے تو ہمارا نمبر سکرین پیچھ ہے آپ ہم سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے اگر آپ خود آ کے دینا چاہیں تو آپ خود آ کے بھی کر سکتے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے جو ان کا ڈریس ہوگا ان کے ڈی کارڈ ہوگا ہم آپ لو کو دے دیں گے آس